بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ ازراد خیر جیسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و آفیت سے رکھیں سامین کرام معیشت، بزنس، اقتصاد، بنکاری، فانینس اس حوالے سے ایک تسلسل کا یہ پہلا لیکچر ہے جس میں بنیادی طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ معیشت، بزنس اور اس طرح کی جتنی بھی اسطلاحات ہیں اس حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں وہ ذکر کی جائیں اور یہ دیکھا جائیں کہ اس موضوع کا جو علم ہے اس کا جاننا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے اور کیوں ہمیں اس علم کو جاننا چاہیے چنانچہ یہ سب جاننے کے لئے ہمیں اس بات کو دیکھنا ضروری ہے اس بات کا دیکھنا ضروری ہے کہ معیشت کے حوالے سے جو افہام و تفہیم کی گفتگو ہوتی ہے اس کے بنیادی موضوعات کیا ہیں یقیناً اگر ہمیں بنیادی موضوعات کا پتہ ہوگا تو ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکیں گے اور اس کو سمجھ سکیں گے اور اس میں اپنے آپ کو اور خود کو جو ہے وہ مصروف رکھ سکیں گے چنانچہ اگر دیکھا جائے تو چند بنیادی موضوعات ایسے ہیں جن کے اوپر ہر نظام میں معیشت میں گفتگو کی جاتی ہیں اسی حوالے سے چونکہ ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ اسلامی معیشت ہے تو ہم اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں گے کہ ان موضوعات کا جاننا کی ضروری ہے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مالی معاملات کے حوالے سے شریعت متحرہ کے جو اصول و زوابط ہیں ان اصول و زوابط کے اندر شریعت نے کیا بتایا ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے شریعت متحرہ ہی رہنمہ اصول ہے تو سب سے پہلے بنیادی موضوع یہ ہوگا کہ ہم شریعت متحرہ کے اصول و زوابط کو کس طرح سے جانیں اور ان کے جاننے کی حمیت کو سمجھیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ قدیم مالی معاملات کس طرح سے ہوتے تھے یعنی آج سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ہم ہمارے زمانے سے پہلے تک مالی معاملات کس طرح سے انجام پاتے رہے ہیں ان کا ہمیں ایک جائزہ لینا ہوگا تاکہ ہم آج کی اسلامی معیشت کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد کو سمجھ سکیں اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جدید جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو کیا چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں کن چیزوں کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو آج کے زمانے کہ جو مسائل ہیں معیشی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شریع زوابط کے تحت آج کے جو مسائل ہیں ان کا حل ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے اور ان کو حل کرنے کی ضرورت کیوں ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے آخر میں کہ بطور مسلمان ہمارا ملی اور قومی فریضہ کیا ہوگا معیشت میں ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکیں گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان لیکچرز میں دیکھیں گے ان کے اوپر گفتگو کریں گے اس لیکچر میں بنیادی طور پر ہم صرف مالی معاملات کے حوالے سے شریعت کا جو بنیادی اصول ہے جو شریعت کے بنیادی زوابط ہیں اس کے علم کے بارے میں اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ شریعت نے کس طرح سے پابند بنایا ہے شریعت اصول و ضوابط کو جاننے کے لئے چنانچہ شریعت کے اصول و ضوابط کو جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت انسانی زندگی کو کس اعتبار سے دیکھتی ہے چنانچہ فقہ اکرام نے علماء اکرام نے انسانی زندگی کے اعتبار سے شریعت کے کچھ درجات شریعت کے کچھ شعبہ جات بنائے ہیں ان پر ایک نظر دڑاتے ہیں سب سے پہلے اور جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ ہے عقائد کا عقائد سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ان کے بارے میں عقیدہ رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علماء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں اور جہنت جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں اس طرح کی جتنی بھی ابحاص ہوں گی یا جتنی بھی چیزیں شرن ذکر کی جاتی ہیں وہ ساری عقائد کے باپ میں آتی ہیں اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ عبادات عبادات سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے پیش ہونے کا کس طرح سے حکم دیا ہے کیا فرائض ہیں کیا سنن ہیں کیا واجبات ہیں کس طرح سے زکاة ادا کی جائے گی کس طرح سے حج کیا جائے گا تو جتنی بھی بدنی یا مالی عبادات ہیں ان سب کا تذکرہ عبادات کے شعبے میں آتا ہے تیسری چیز ہے معاشرات 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 سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جو اصول و ضبابت دیئے ہیں کس طرح وہ رہن سہن رکھے گا کس طرح وہ کھائے پیے گا کیا کھائے پیے گا ان ساری چیزوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہ معاشرات کے موضوع کے تحت ہوتا ہے چوتھی جو چیز ہے اسے کہا جاتا ہے اخلاقیات یعنی انسان بحثیت انسان کئی ذمہ داریوں کا بوج اٹھائے ہوئے ہیں کہیں پہ وہ والد ہے کہیں پہ وہ بیٹا ہے کہیں پہ وہ والدہ ہے بیٹی ہے اور اسی طرح کہیں وہ پڑوسی ہے کہیں وہ مسافر ہے کہیں وہ مقیم ہے کہیں وہ ملازم ہے کہیں وہ حاکم ہے کہیں اس کا حیثیت کچھ ہے کہیں اس کی حیثیت کچھ ہے تو ایک انسان اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے ساتھ والی سامنے والے شخص کی حیثیت کو جانچتے ہوئے کس طرح اس سے پیش آئے گا ان ساری چیزوں کے اوپر جہاں بحث کی جاتی ہے وہ اخلاقیات کا موضوع کہلاتا ہے پانچویں نمبر پر جو موضوع ہے وہ کہلاتا ہے معاملات یعنی انسان اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب لیندن کرتا ہے جس میں مال انوالو ہوتا ہے انسان مالی طور پر کچھ خریدتا بیجتا ہے کوئی قرائے کا معاملہ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز کرتا ہے جس میں مال لیندن پایا جاتا ہے اس حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ معاملات کے شعبے میں آتی ہے چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھنے کے اعتبار سے تو معاملات پانچویں نمبر پر آتا ہے لیکن وقوع کے اعتبار سے یعنی پیش آنے کے اعتبار سے معاملات ایک ایسا حصہ ہے جو سب سے زیادہ پیش آتا ہے چنانچہ اگر عقائد کو دیکھا جائے تو انسان اپنے عقیدے کو ہر روز تازہ نہیں کرتا یا ہر وقت تازہ نہیں کرتا اسی طرح عبادات ہیں ان کو بھی انسان متعین اوقات میں کرتا ہے ادا کرتا ہے اس طرح معاشرات ہیں اس کے لئے بھی ہر وقت انسان کی جستجو نہیں رہتی اسی طرح اخلاقیات ہیں اسی طرح لیکن معاملات ایسی چیز ہیں کہ جس میں انسان شب و روز کھپا رہتا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاملات ایک ایسی ایسا ایک انسان کا شعبہ ہے انسان کی زندگی کا کہ جس سے سب سے زیادہ انسان کو واسطہ پڑتا ہے تو جب سب سے زیادہ اس کو واسطہ پڑتا ہے تو اس کو بھی شریعت کے مطابق گزارنا ضروری ہے تو پھر اس کے اس کے حصول و ضوابط جو شریعت نے دیئے ہیں اس کو گزارنے کے لئے ان کی اہمیت بھی جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے اس لائیڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مالی معاملات اگر انسان ان کا علم نہ سیکھے اور ان کو شریعت کے مطابق ذابطوں کے مطابق ادا نہ کرے تو اس سے کیا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے اگر کوئی شخص مالی معاملات کا علم نہیں سیکھتا یا اس کو شرن اصول و ضوابط جو ہیں مالی معاملات کے حوالے سے وہ معلوم نہیں ہوتے تو وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتا یعنی جب کسی کو یہ پتا ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے پھر وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پائے گا اور اپنی زندگی کو ایسے ہی الالٹب بے دکیہ داز میں چلائے گا اسی طرح دوسرے نمبر پہ حلال لکمہ مسلمان کے لئے فرض ہے حرام لکمہ مسلمان کے لئے حرام ہے تو شنانچہ حلال لکمہ کیا ہے یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہوگا اور وہ یہی ہے وہ تب ہی انسان کو سمجھ میں آئے گا جب وہ معاشی جو علوم ہیں شریعت کے جو ذابطے ہیں ان کو سمجھے گا حلال لکمہ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کرم سلم کی طرف سے فرمان موجود ہیں کہ حرام کھانے والا یا حلال لکمہ نہ کھانے والا اس کے دیگر جو شعبادات ہیں وہ بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے اس کی عبادات کو بھی قبل نہیں کیا جاتا اس کی اخلاقیات بھی بری سمجھے جاتی ہیں معاشرے میں اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا تو ساری چیزیں اس کی جو ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں تیسری جو تیسرا جو اثر پڑتا ہے معاملات کو نہ جاننے کا وہ ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازتی یعنی انسان جب اللہ کا حکم نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانے گا تو یقینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرازتی ہوگی تو یہ ایک مسلمان کے لئے سب سے بڑا اور سب سے بیانک ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہ ماننا ہو چوتھا جو اثر یہ پڑھ سکتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک شخص اسلامی معیشت یا اللہ کے حکم کے مطابق معیشت کے اصولوں کو جانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ اوورال جو معاشی نظام ہوتا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اگر ایک شخص اللہ کے حکم کے مطابق معیشت اصولوں کے مطابق کام نہیں کرتا تو وہ اوورال جو معیشت نظام ہے اس میں خرابیاں پیدا کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہا ہوتا تو خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں چنانچہ ایسا شخص جسے معاشی علم حاصل نہیں ہے شریعت کا علم معاشیات کے بارے میں حاصل نہیں ہے تو وہ اسلامی معاشی نظام سے دور ہوتا ہے اور اس میں اپنا کدہ ادا نہیں کر پاتا وہ امت مسلمہ کی تعمیر و ترخی سے دور رہتا ہے اور سب سے بڑھ کر آخری نمبر پر وہ یہ کہ مسلمان جس کے لئے سب سے بڑھ کر اور سب سے امپورٹڈ جو دن ہے وہ آخرت کا دن ہے معاشی اصولوں کو سمجھے بغیر شریع اصولوں کو سمجھے بغیر ایک مسلمان قیامت کے لئے اور معاشرت کے لئے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا تو آپ نے دیکھا کہ مالی معاملات جو کہ ہمارے زندگی میں سب سے زیادہ پیش آتے ہیں اگر ان کو نہ سمجھا جائے شریعت کے مطابق ان کو نہ دیکھا جائے تو پھر کتنے عجیب عجیب قسم کی خرابیاں جو ہے انسان کی زندگی میں آ سکتی ہیں تو اس لئے ان علوم ان علوم کو اور معاشی جو اصول ہیں ان کو جاننا ازہد ضروری ہے کیونکہ ہمارا یہ سنسلہ خاص معیشات بزنس کے حوالے سے ہی ہوگا تو ابتداہی میں جان لینا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد اس سے کیا ہے خدا نقاستہ ہمارا مقصد اس سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے امت مسلمہ کا یہ کسی مسلمان کا نقصان ہو بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر شخص تک شریع اصولوں کے مطابق مالی معاملات کرنی کی رہنمائی پہن جائے یعنی اگر کوئی شخص چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نون مسلم ہے اگر وہ ایچارتا ہے کہ میں اسلامی اصولوں کے مطابق شریع معاملات کروں مالی معاملات کروں تو اس کے لیے ایک زخیرہ موجود ہو کہ وہ جس طرح سے چاہے جیسے چاہے وہ آ کے ان معلومات کو دیکھے اس کو پرکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے عمل میں لے آئے اس کے ساتھ یہ بھی جان لینا جروری ہوگا کہ ہمارا تاریخہ کار کیا ہوگا ان لیکچرز کے حوالے سے تو بڑا منظم انداز سے ہم اس کو لے کے چلیں گے یعنی مرحل آوار پانچ لیولز جو ہیں اس کے ترتیب دیئے گئے ہیں جن میں یہ لیکچرز بیان کیے جائیں گے اور پھر ان کے تحت زیلی موڈیولز ہوں گے تو سب سے پہلا جو لیول ہے وہ بزنس اور فاننس کی مبادیات کیا ہیں یعنی شرن جو اوورال جنرک جو رولز ہیں اسلامی محشت کے وہ کیا ہیں بزنس کے حوالے سے کیا بیچنا جائز ہے کیا خریدنا جائز ہے کیا شرائط ہیں ایک نارمل بزنس کرنے کے لیے ایک سپیسفک بزنس کے لیے تو ہم پھر آگے پڑیں گے پھر اسی طرح کیا چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر ناجائز ہیں جو بزنس کے اندر یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر اسلامی law of contract کیا ہے ان ساری چیزوں کو پہلے موڈیول میں ذکر کیا جائے گا پہلے لیول میں ذکر کیا جائے گا دوسرے لیول میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ banking and finance جو اس وقت زمانہ میں موجود ہے اس کی عملی صورتیں کیا ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہم compare کریں گے کہ اسلامی بینکنگ جو اس وقت ہو رہی ہے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی بینکنگ کے علاوہ یعنی دیگر جو اسلامی مالیاتی ادارے ہیں جیسے mutual industry ہے mutual fund industry ہے تقافل industry ہے اس طرح کی جو ادارے ہیں اندسٹریز ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں ہم اس کے مطابق ان کو دیکھیں گے چوتھے لیولز کے اندر ہم financial market کا تعرف کریں گے financial market سے مراد مارکیٹ ہے ایکسچینج مارکیٹ ہے اس طرح ایسی جو مارکیٹ جن کے اندر financial instruments کا لین دین کیا جاتا ہے ہم ان کا تعرف کریں گے اور پانچ میں جو لیول ہوگا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ملک پاکستان کے اندر کون کون سا ادارے ایسے ہیں جو اس financial system کو control کرتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں اور ان کی کیا اہم اہم ریگولیشن ہیں کیا اہم اہم پالیسی ہیں جن کا جاننا ایک عام شہری کے لیے ضروری ہے اور پھر اسی حوالے سے ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ جو اسلام بینکنگ ہو رہی ہے اس اسلام بینکنگ میں ان اداروں کا کیا عمل دخل ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں لیکن ناظرین کرام یہ تب بھی ممکن ہے یہ ساری کوشش ہیں ان کو چار چاند تب ہی لگ سکتے ہیں جب آپ اول سے آخر تک تمام موڈیول میں ہمارے ساتھ رہیں اور ان معلومات کو یہاں سے حاصل کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق حمل رسیب فرمائے جزاکم اللہ تعالی خیر آپ حضر شکریہ